اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو یہ بتائیں کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں یعنی جو انفرٹلیٹی کا شکار ہیں ان کے لیے نہائی تائم ہے اگر بے اولاد جوڑے اخرود کا استعمال کریں گے تو انہیں اسے مفید نتائج ملیں گے کیونکہ خواتین میں ہارمون لیول جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے خاص طور پر ایسٹروجن لیول کا جو لیول ہے وہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی ریچے چلا جاتا ہے جس کی ویسے پرگنسی جو ہے وہ کنسیو نہیں ہوتی اور مردوں میں سپرم کی کوالٹی جو ہے وہ اگر صحیح نہیں ہے یعنی سپرم پوری تعداد میں نہیں ہے سپرم ویک ہیں اس کی موٹلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے تو اگر مرد پچھتر گرام اخرود رزانہ کھائے ایک ماہ تو اس سے سپرم کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی اس کی سپرم کے تعداد بھی بہتر ہو جائے گی اور سپرم کی موٹلٹی اور مورفولیجی بھی بہتر ہو گی کیونکہ اخرود میں اومیگا تری فیٹی ایسیڈ کی وجہ سے منرلز کی وجہ سے اور وائٹیمنز کی وجہ سے سپرم کی کوالٹی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گی اور پرگنسی کنسیو کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی اور خواتین میں جن کا ہارمونل لیبل جو ہے وہ بیلس میں نہیں ہیں اگر وہ بھی اخرود کا استعمال کریں گی تو ان میں بھی بڑی مصبت نتائج سامنے آئیں گے اس کے علاوہ اخرود میں انٹی آکسڈنٹ آویلبل ہوتے ہیں کیونکہ اخرود میں اومیگا تری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے اور یہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ بتر ہے یعنی اس سے خطرناک بیماریاں جیسے بلٹ پیشر ہے ہارٹ اٹیک ہے جوڑوں کا درد ہے وہ نہیں ہوگا جو کہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ سے ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ ایک سیف نت ہے جو ہم آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اخرود کھانے سے ہمارے جسمیں انفلمیشن کم ہوگی اکثر لوگ جو ہے جوڑوں کے درد کا شکار ہیں کیونکہ ان میں انفلمیشن بڑھ جاتی ہے جوڑوں میں جیس کے ویرے سے جوڑوں کے درد کا شکار ہوتے ہیں اگر اخرود کا استعمال کریں گے تو اس سے انفلمیشن جو ہے وہ کم ہوگی اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اخرود ہمارے جسمیں گٹ سسٹم کو پرموٹ کرتا ہے اخرود ہمارے نظام نظام کو بہتر کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے گٹ میں پروپیارٹیک بیکٹیریا کی طرزات کو بڑھاتا ہے جو کہ بہت فائدہ مند ہے اور اس سے قبض بھی نہیں ہوتی اور حازمہ بھی ٹھیک رہتا ہے اخرود کھانے سے جو کینسر ہونے کے خطرات ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں امریکن انسٹیوٹ آف کینسر ریسرچ کے مطابق اگر اخرود روزانہ کھائے جائیں تو یہ باقی نٹس کے مقابلے میں کینسر کے خطرات کو کم کرنے کی صلحیت رکھتا ہے ویٹ لاؤس میں یہ بہت ہیلپ فل ہے کیونکہ اخرود جو ہے اس میں اومیگا تری فیٹی ایسیڈ جو کہ کم نقصان دے ہے اس کے اندر وائٹیمنز ہیں اور پلانٹ سٹیرول اویل بل ہوتا ہے یہ ایپیٹائٹ کنٹرول کرتے ہیں یعنی کہ یہ زیادہ بھوک نہیں بڑھنے دیتے جسم میں بھوک کی شیطت کو کم کرتے ہیں اور اس سے کم بھوک لگے گی اور وزن جو ہے وہ کم ہوگا خانسی کے لیے یہ بہت مفید ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں خانسی کا ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے شکار ہوتا ہے تو اخروٹ میں موجود اومیگا تری فیٹی ایسرڈ وائٹیمنز منرلز اور پروٹین یہ خانسی کو ختم کرتے ہیں اور یہ ہمارے دماغ کو شارپ ہی کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکون کو ہٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ کا بہت شکریہ اللہ نکرمان